اب زنا جو ہے اس کے لیے حضور نے جو کچھ فرمایا وہ سن لیجئے عن ابن عباس قال ما رائے تو شایئن اشبہ باللمم مما قال ابو حریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی حدیثیں ان اللہ قطب علا ابن آدم حزہو من الزنا ادرک زالک علا محال اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ دیا ہے جو اس کو پہنچ کر رہے گا فَزِنَ الْعَيْنَ النَّذْرِ آنکھوں کا زنا ہے نہ محرم عورت کو دیکھنا یہ بھی زنا ہے اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی قدگل لگے گی ایک جگہ آیا ہے حدیث میں اَذْنَذْرُوا سَحْمُن یہ تیر ہے یہ نظر جو ہے نگاہوں کے تیر یہ تو آپ شائری کے اندر بھی اور گانوں کے اندر بھی نگاہوں کے تیر سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں اَنَّذْرُوا سَحْمُن یہ تیر ہے وَزِنَ اللِّسَانِ أَن نُطْخْ يَبَنْتِقْ زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لینا عورت کی آواز میں بھی ایک لوچ ہے حسن ہے اللہ تعالیٰ نے اسے سراپا ایسا بنایا ہے کہ مرد کے لیے اس کی ہر شائے کے اندر اٹریکشن ہے اس کی آواز میں اٹریکشن ہے وَنَفْسُ وَتَمَنَّا وَتَشْتَحِی اور باقی رہ گیا نفس وہ تمنا کرتا ہے کہ اب میں اس سے آگے بھی بڑھوں اور زنا بھی کرلوں وَالْفَرْدُ يُسَدِّقُ ذَالِكَ كُلْ لُهُ اور يُقَذِّبُ لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوتا لیکن یہ زنا تو کر چکا نا کان کا زنا اس نے کر لیا آنکھ کا زنا اس نے کر لیا زبان کا زنا اس نے کر لیا ایک کو زنا کی تعریف میں لائے ایک اور روایت ہے جو مسلم میں ہے کہا نبی حریرہ کتبا لَبْدِ آجَمَ نَسِیبُهُ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكُنْ ذَالِكَ لَا بُحَالَ فَالْعَيْنَانُ زِنَاهُمَا النَّذْرِ وَالْعُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْاَسْتِمَاعَةِ وَالْلِسَانُ زِنَاهُمَا الْقَلَامِ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْسِ وَالْرِجُزُ زِنَاهَا الْخُطَعَ وَالْقَلْبُ يَهْوِي وَتَلْمِنَا یہ زمان کا بھی زنا ہو رہا ہے کان کا بھی زنا ہو رہا ہے ہاتھ کا بھی ہو رہا ہے کہیں لمس کیا ہے عورت کے جسم کو ہاتھ ملایا ہے اس سے اور چل کر کہیں جا رہا ہے دیکھنے کے لیے یہ پاؤں کا زنا ہو رہا ہے یہ ہے زنا کی شکلیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کی ہیں تو زنا کا روک تھام زنا کی جو ہمارے معاشرتی اہداف کے اندر بہت اہم ہے بہت اہم ہے بہت ورنہ معاشرت ٹوٹھوٹھ کا شکار ہو جائے گا میاں بیوی میں اعتماد نہیں ہے بے اعتمادی کی فضاء میں اولاد جو پلے گی اس کی منفی نفسیات ہوں گی کبھی مصبت نفسیات نہیں ہو سکتے والدین میں محبت ہے آپس میں اعتماد ہے تو ایک دوسرے پر اعتماد ہے ایک دوسرے کا لحاظ ہے ایک دوسرے کی دل جو ہی ہے ایک دوسرے کی مدد ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک فضاء پیدا کرتی ہیں گھر کے اندر وہ ایک نارمل ایک سہتمند فضاء جس میں کے نئی نصف پروان چڑھے گی تو وہ ایک پوزیٹیو اور مصبت نفسیات لے کر پیدا ہوگی اچھا اور دیکھئے اس میں کیا کیا کچھ حضور کی طرف سے آئے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں رواہ احمد دیکھو جو شخص بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے ملاقات نہ کرے جس کے ساتھ کہ اس کا کوئی محرم شامل نہ ہو کوئی عورت آئی ہے آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے اس کا باپ اس کا بیٹا اس کا بھائی اس کا شہر ساتھ ہونا چاہیے اکیلے نہیں اس لیے کہ سالس ہوما الشیطان جہاں یہ ایک ایک مرد اور ایک عورت جو ایک دوسرے کے لیے نہ محرم ہے جب ملیں گے تیسرا وہاں شیطان موجود ہو اسی طرح حضرت ابن عباس کی روایت ہے لا يقلون رجلن بے امرات اللہ ومعہہ زو محرم ولا تصافر المرات اللہ معہہ زی بحرم کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ہو اکیلے نہ ہو مگر یہ کہ اس عورت کے ساتھ اس کا محرم موجود ہو اور کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک کہ اس کے ساتھ محرم موجود نہ ہو دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ